السلام علیکم ویلکم ڈو می چینل کچن ویس سنی رزا آج آپ لوگ کے لئے بہت زبردست کول ریفریشنگ ڈرنک ایسا زبردست آپ کے لئے ڈرنک لے کیا ہی ہو جیسے یہ بیزل سیڈ سے بناوں گی سبجہ سیڈز بھی کہا جاتا ہے اسے اور پنجابی زبان میں اسے تکھ ملنگا بھی کہا جاتا ہے تو اس سے میں تیار کروں گی بہت اور ساتھ میں شکر ہوگی دیسی سٹائل میں بنے گا لیمن ہوگا تو اگر آپ اس کو ویداؤ شکر مطلب آپ یوز کریں تو اس سے آپ کا ویٹ بھی لوز ہو سکتا ہے اور آپ نے یہ ٹرائی کرنا بہت سمپل طریقہ ہے میں نے کیا کیا ہے سب سے پہلے ایک پلیٹ میں تھوڑا سا جو شکر ہے اس کو گلاس کو گیلا کر کے اس طرح بس یہ پریزنڈیشن کے لئے کہ خوبصورت لگے اس کے سائیڈز پہ لگا دیا ہے اس کے بعد ون ٹیبل سپون بھر کے شکر کا گلاس میں ڈال دیا اور یہ ہے تکھ ملنگا جسے میں نے کہا ہے اور یہ ہے بیزل سیڈز بھی کہا جاتا ہے اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا میں نے دو گھنٹے پہلے تو وہ لیے ون ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیں ٹو ٹیبل سپون ڈال دیں آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ڈال دیں شکر اور لیمن ایک آپ نے لیمن اس میں نہیں چوڑ دینا ہے اور ساتھ میں تھنڈا پانی ڈال دینا ہے چاہے آپ بھرف بھی اس میں ڈال دیں بہت سمپل طریقہ ہے بہت ہی مزے کا یہ ریفریشنگ ڈرنک بنے گا رمضان شریف میں تو یہ روزے رکھ کے تھوڑی گرمی کا موسم ہے تو یہ روزوں میں تو آپ کو تھنڈے شربت کی تھنڈے ملک شیک کی اس طرح ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے یہ ٹرائی کرنا ہے بہت مزہ آئے گا آپ کو افتار ٹائم میں آپ ضرور بنائیے گا اگر سہری میں آپ نے اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ سہری میں بھی اٹھ کے اگر آپ یہ ویڈاوٹ شگر آپ بنا کے پیئیں اور اس کے بعد آپ سہری کر لیں تو آپ کا ویٹ بہت جلدی لوز ہو جائے گا ویسے بھی ہم نے تو ڈائیٹ بھی ہو جائے گی رمضان شریف میں اور ساتھ میں یہ بھی یہ یوز کریں گے تو بہت مزے کا بنے گا اوکی جی اللہ حافظ دعاوں میں مجھے بہت زیادہ یاد رکھئے گا